جو تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انسان کتنے لوگ نہیں نکالتے صدقہ یعنی تین سو ساٹھ بار ان کا پورا ہی نہیں ہوتا ہے تسبیح یا اللہ حق یا کوئی نیکی تو آپ بتائیں انسان روزانہ اللہ کے نبی حدیث ہے تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور روزانہ اس پر تین سو ساٹھ صدقہ نکالنا واجب ہے تو اللہ کے نبی طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب صدقہ ہے امر بالمعروح ونہی اندل منکر کرنا دعوت دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے تو تیسری بات کیا معلوم ہوئی کہ مسجد کی طرف چل کے جانا ہر ہر قدم پہ صدقی کا ثواب ملتا ہے چوتھی چیز اور چوتھی فضیلت مسجد کی طرف چل کے جانے سے اور امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں گناہ اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے ابن خضیمہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے صحیح الترغیب و ترہیب میں شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے اور روایت صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من توضع فأحسن الوضو یا اگری بات نے فأسبغ الوضو جس نے وضو کیا اور مکمل کامل وضو کیا اچھے ڈھنگ سے مکمل کامل وضو کیا اور اس کے بعد پھر مسجد کی طرف چل کے آیا مسجد آیا اور امام کے ساتھ اس نے نماز پڑھی آپ تماتے ہیں غفر لہو زمبہو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماف کر دیتا ہے اس کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں سارے گناہ قطب حضو کیا نکلا اور مسجد کی طرف گیا امام کے ساتھ نماز پڑھی سارے گناہ تو مسجدوں کی طرف چل کے جانا اس کی بہت فضیلت ہے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان جو مسجد کی طرف جاتا ہے جب تک وہ لوٹ کے نہیں آتا آپ نے گھر پہ جب تک وہاں رہتا ہے تب تک وہ نماز میں شمار ہوتا ہے ابن خدہمہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا توضا احد کن فی بیتی ہی تب تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر میں وضو کرے اور وضو کر کے پھر مسجد کی طرف آتا ہے تب تک وہ نماز میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے آیا وضو بنا کے گھر سے چل کے آیا مسجد میں آیا اب جب تک یہاں ہے وہ وہ نماز میں اس کے لئے لکھایا رہا ہے کہاں ہے وہ نماز میں اللہ کی ریجشٹر میں اللہ کیاں فرشتے اس کو اس کی انٹری کہاں کر رہے ہیں نماز کی حالت میں یہ نماز میں جب تک وہاں پس لوٹ کے نہ جائے تب تک نماز میں کتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی طرف چل کے جانا آج ہم مارا ماحول معاشرہ کتنا ہم مسجدوں سے دور ہو گئے انسان آزان سنتا ہے لیکن وہیں بگل سے گزر جاتا ہے لیکن دروازے کے اندر نہیں جاتا مسجد کے دروازے میں نہیں جاتا گزر کے مسجد کی بیوال سے ہو کے جاتا ہے اور آزانیں بھی سنتا ہے لیکن نہیں جاتا بہت بڑے ثواب سے محروم ایک آدمی ایسے ہی محجدوں کی طرف کسرت سے قدم اٹھا کے جانا یہ ایک آدمی کے لیے حج کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان سرماتے ہیں ابو دعوت کی روایت من خرجا من بیتی ہی جو آدمی اپنے گھر سے نکلا کہاں نکلا مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے نکلا آپ فرماتے ہیں فَعَجْرُهُ كَعَجْرِ الْحَاجِ اس کا عجر اس کی نیکی اس کا ثواب حج کرنے والے کی طرح آپ بتائے ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت نہیں دیا ہے کہ حج کرنے جائے ابھی اس کے اوپر فرض نہیں ہوا ہے طاقت نہیں ہے بیٹھے بیٹھے ثواب لے سکتا ہے حج کا ایک حاجی کا ثواب اس کو مل سکتا ہے کرنا کیا ہے گھر سے نیت کر کے جا رہوں نماز پڑھنے آپ نے کیا فرمایا جو اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے تو اس کا عجر حج کرنے والے کی عجر کی طرح ہے ایسے ایک فضیلت اور مسجدوں کی طرف چل کے جانے کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے ایک نور ایک روشنی عطا کرے گا کون کن کے لیے جو دنیا کے اندر تاریکیوں میں بھی مسجد جانا نہیں چھوڑتے آپ فرماتے ہیں ابن خدیمہ کی روایت ہے من مشا من بیتی جو آدمی اپنے گھر سے چل کے گیا کہاں گیا مسجد کی طرف گیا جو گھر سے مسجد کی طرف چل کے گیا فی ظلمت اللیل رات کی تاریکی میں رات تاریک ہے ادھیرہ لیکن جا رہا ہے نماز کے اور ہوتا ہے آج بھی فجر کے وقت میں کیا عیشہ کے وقت میں چونکہ یہاں لائٹ رہتی آدمی کو نہیں معلوم ہوتا ہے لیکن جہاں لائٹ نہیں رہتی وہاں دیکھیا تاریکی میں رات میں جا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف مسجد کی طرف جا رہا ہے چل کے آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں لَقِيَ اللَّهُ بِنُورٍ يَوْمَلْقِيَا اللہ تعالیٰ ایک نور اور ایک مکمل روشنی کے ذریعہ اس سے ملاقات کرے گا ایک نور اس کو آتا کرے گا اس کو دے گا نور کا کام کہاں لے گا معلوم آپ کو علمانے کئی باتیں نور کے تعلق سے لکھی ہے کہ انسان جب پل سرات پر سے گزرے گا وہاں اس کو نور کی ضرورت پڑے گی پل سرات جو ایک باریک بہت باریک ہے اور وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا